نگران وفاقی کا بینہ بننے کے بعد بیورکریسی میں بڑے پیمانے پر تقرورت تبادلے چیف سیکرٹری حسن تبدیل ذمہ داری گریڈ بائیس کے ڈاکٹر فخر عالم ارفان کے سپورٹ چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز اکیلی کا بھی تبادلہ شکیل قادر خان چیف سیکرٹری بلوچستان تائیونات کامران علی افزل فیڈرل سیکرٹری کا وینا ڈیویجن تائیونات عبداللہ خان سنبل ایڈیشنل سیکرٹری وفاقی وزارت داخلہ حسر ناصر سیکرٹری آئی ٹی مکرر مومین آغا ایڈیشنل سیکرٹری انچارج پیٹرولیوم ڈیویجن کیپٹن ریٹائر محمد بحمود سیکرٹری فورڈ ڈاکٹر شہزاد بنگج سیکرٹری ہاؤسنگ سیدہ عصف حیدر شاہ سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی سیدہ علی مرتضی سیکرٹری آئی بیو بسائل تائیونات داؤد بریج کی بطور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر تائیوناتی اقلیتوں کا تحفظ کریں گے نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا شرپتند ہم میں سے ہو سکتے ہیں مگر ان کا شمار ہم میں نہیں کیا جا سکتا معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں اکثریت کو اقلیت کا خیال رکھنا ہوگا نومے کے واقعات سے مایوسی ہوئی قانون کی حکمرانی پر کوئی سنجھوتا نہیں ہوگا معاشرے مسائل حل ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے نگران وزیراعظم انوارالہ کاکر کی وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس میں گفتگو جڑا والا میں زندگی معمول پر آگئی متاثرہ مسیحی خاندانوں کی گھروں کو واپسی شروع شہر میں سرکاری اور نیجی ادارے معمول کے مطابق کھل گئے بے گھر افراد کا دانش اسکول میں بنائے گئے ریلیف کیمپ میں قیام رہائش کے ساتھ کھانے پینے کی فراہمی جاری شہر میں رینجرز کی دو کمپنیاں سٹینڈ بائی واقعہ میں انیس چرچ اور چھاسی گھروں کو جلایا گیا اتدائی ریپورٹ تیار جلا گھراؤ پر مزید تین مقدمہ درج گرفتار ملزموں کی تعداد ایک سو پچاس ہو گئی لوگوں کو اکسانے والا مرکزی ملزم بھی بکڑا گیا ایک سوٹھائیس ملزم دو روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے مزید ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کاریوائیاں جاری ریاست اقلیتوں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے یہ پچیس کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں عقائد کا احترام کرنا سب کی ذمہ داری ہے نگران وزیر اعظم نے کہا اسلام کے نام پر کسی دوسرے وضعب کی تضحیق نہیں ہونے دیں گے ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی آئین میں واضح ہے ملک کو عوام کے منتخب نمائندے ہی چلائیں گے انتخابات کرانا نگران حکومت کا نہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی پریس کانفرنس خالا واقعے کے متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے پوری کوشش ہے کہ گرجہ گھروں کو جلد از جلد اصل حالت میں بحال کیا جائے سانے کی ذمہ دار قانون سے بچ نہیں سکیں گے مسیح برادری کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی پاکستان میں ایسے افسوسناک واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہم نے مل کر ایسے واقعات کی مستقل روکھتام کے لیے جامع پالیسی مراتب کرنی ہے نگران وزیرالہ پنجاہ موسین اکوی کی مسیح برادری کے نمائندہ وفد سے ملاقات میں گفتگو دشمن ہمیں لڑانے کی سازش کر رہا ہے ملک کو انتشار سے پاک کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکو اور چوراہوں پر خود ہی عدالت لگائے لی جائے جرہ والا واقعہ پورالہ سطح کا انکوائری کمیشن بنایا جائے پاکستان میں امن ہوگا تو ہی خوشحالی آئے گی مسیح برادری کو پہنچائے گئے نقصان کا مداد ہوا جائے گا مگر دنیا میں پاکستان کا جو تاثر بنا اس کا مدعویٰ کون کرے گا چیرمین رویتہ کمیٹی عبدالخبیر آزاد کے مختلف مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس اتنا پارٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں صرف نفرت اور انتشار پیدا کیا عملی مظاہرہ دوہزار چودہ کے دھرنے اور نومائی کے واقعات کی صورت میں قوم دیکھ چکی فساد گروپ نے پاکستان میں ڈنڈے اور گالی کی سیاست کو فروف دیا مسلم لگنون کی اصل طاقت نوجوان ہیں کارکون تیاری کر لیں نواز شریف جلد آپ کے درمیان ہوں گے مریم نواز کی پنجاب کے یوت کارڈینیٹر سے گفتگو نوڈیفیکیشن بھی تقسیم کی نگران وزیرالہ بلوچستان سردار علی مردان رومکی نے حلف اٹھا لیا گورنر عبدالولی خان کاکر نے حلف لیا تقریب میں اہم شخصیات کے شرکت میر علی مردان خان کا تعلق بلوچستان کے علاقے لہری سے ہے علامہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد سے سوشیالوجی میں ماسٹرز کیا تحصیل ناظم لہری اور زلہ ناظم سے بھی رہے علی مردان کے بھائی دوز تین رومکی رکن اسمبلی اور وزیر مملکت رہ چکے ہیں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے انہیں جہاں مدددار ہوگی فراہم کریں گے جنہ والا واقعہ قابل مضمت ایسے واقعات اسلامی تعلیمات کے منافع ہیں نگران وزیر داخلہ سرفراز بکتی کی نگران وزیرالہ بلوچستان کی تقریب حلف برداری کے بعد میڈیا سے گفت کرو جنہ والا واقعہ انتہائی قابل مضمت پوری قوم کا سر شرم سے جھگ گیا ایسا فعل کسی بھی صورت قابل قبول نہیں کوئی شخص غیر قانونی کام کرتا ہے تو کاریوائی کا اختیار اداروں کے پاس ہے معاشرے میں موجود چند جاہلوں نے ایسی حرکت کی جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو قرار با کے سزا ملنی چاہیے سعید غنیس کی پریس کانفرنس جنہ والا جیسے واقعات کو قبول نہیں کیا جا سکتا ایسے لوگوں کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ اسلام اور پاکستان کو بدنام کیا جائے قانون حرکت میں آنا چاہیے حکومت اور ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے نویوں کی اصلاح کرنا پڑے گی مشکل وقت میں مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہیں حافظ نعیم الرحمن چیئرمن پی ڈی آئی کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ بنانے کی تجویز دے دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا پہلے فیصلہ کرے یا فل کورٹ تشکیل دے جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس ملٹری کوٹ ٹرائل کیس میں لکھے گئے نوٹ کا حوالہ بھی دیا وفاقی حکومت کے وکیل میرٹ پر دلائل دینے سے کیوں قطرہ رہے ہیں ریٹائرمنٹ قریب ہے فیصلہ نہ دیا تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا ممکن ہے کہ اس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ دیں چیف جسٹس کے ریمارکس اٹھائیس اگست سے روزانہ سماعت کا فیصلہ مریم نواز کی زمانت منصوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ باعث اگست کو سماعت کرے گا نیب نے شمیم شوگر ملز کیس میں آمدن سے زائد اساسوں کے الزام میں مریم نواز کی زمانت منصوخی کی درخواست دائر کی تھی رانہ سناولہ کی زمانت منصوخی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر عضالت عزمہ کا دو رکنی بینچ تئیس اگست کو سماعت کرے گا نگران وزیر آزم کے مشیر اہا چیمہ کی زمانت منصوخی کی درخواست پر پچیس اگست کو سماعت ہوگی اعتصاب عضالت میں اہا چیمہ کی جانب سے بیرون ملک جانے کی اجازت سے مطالق درخواست وزیر آزم کے مشیر کو سرکاری دورے پر باہر جانے کی اجازت مل گئی گھرے لیو ملازمہ تشدد کے سیول جج آسم حفیظ تاہال جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے تفتیشی عمل آگے بڑھانے کے لیے سیول جج آسم حفیظ کو او ایس جی بناتا رزوانہ کا جنرل اسپتال میں علاج جاری چہرے کی پلاسٹک سرجری مکمل سر کے زخمیوں کے پلیپ اور سرجری کی جائے گی پیر کو میڈیکل بورٹ کے جلاس میں پلیپ سرجری کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں حسان نیازی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت پنجاب پولیس نے جواب جمع کروا دیا حسان نیازی کو ملٹری کے حوالے کر دیا وکیل پنجاب حکومت کا جواب والد اور بیٹے کی ملاقات کرائی جائے وکیل کی عدالت سے استعداء کیا با بیٹے کی ملاقات پر سرکاری وکیل کو اعتراض تو نہیں متعلقات ہارٹی سے پوچھ کر بتائیں کیا ملاقات ہو سکتی ہے عدالت کی ہدایت پاکستان بار کاؤنسل کا عام انتخابات کے التوا پر سخت تشویش کا اظہار الیکشن کمیشن آئین کے مطابق مقررہ مدت میں انتخابات کرائے حلقہ بندیاں دوبارہ ترتیب دینے کا شیڈول انتخابات میں تاخیر کا ایک حربہ ہے نوے دن کی آئینی حد سے زائد انتخابات میں تاخیر کے فیصلے پر سخت تشویش ہے پاکستان بار کاؤنسل کا اعلامیہ کیمریج کی طرف سے اے لیول کے امتحانات دوبارہ اکتوبر میں لیے جائیں گے طلبہ اور تعلیمی اداروں کی جانب سے شکایات پر فیصلہ کر لیا گیا دوبارہ امتحانات کے نکات کے لیے کوئی فیصل نہیں لی جائے گی کئی طلبہ دس گیارہ اور بارہ مائی کو امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے امتحانات میں شرکت نہیں کر سکے وزارت تعلیم میں اہم اجلاس میں صورتحال کا جائزہ کیمریج کنٹری ڈائریکٹر آئی بی سی سی کے چیئرمن اور تعلیمی اداروں کے سربراہوں کے شرکت کراچی میں نیا تعلیمی سال شروع ہوتے ہی مارکٹوں سے متعدد کتابوں کی عدم دستیابی بڑا مسئلہ بن گیا سندھ ٹیکس بک بورڈ وقت پر کتابیں مہیا کرنے میں ناکام کتابیں نہ ملنے سے طلبہ پریشان چینی کی قیمتوں میں اضافے نے زندگی کی مٹھاس شین لی اس ماغلنگ کے باعث قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ لاہور کراچی سمیت ملک کے اکثر شہروں میں چینی ایک سو ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گئی قیمتیں بڑھنے پر شہنیوں کا پارہ ہائی میٹھا تھوڑا بہت غریب آدمی پچھارا کھالے سا وہ بھی چھین لی جانا سمجھو کہ نہیں یہ کہتے غریب روئی نہ غریب ختم ہی ہو جائے ایک ختم ٹرپے نے غریب نوں کہ انجھی مار دیں سمجھو کہ نہیں انجھی ختم کر دیں غریب نوں کسی بس چاند خاندام جڑے گنے اسی رہے جائے یہ باقی سارے ختم ہو جائے پورپے والی چینی ہے وہ اس ٹائم ایک سو ستتر پہ میں فروغ تو ہو رہی ہے ٹیک ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس کا جو دل کا رہنا وہ ریڈل کا رہا ہے لوگ یقین کریں مرنے پہ خود کچھ یہ کرنے کے لیے آگے ہیں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری قدر میں چھاسی پیسے اضافہ ڈالر دو سو پیچانوے روپے اٹھتر پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہو کر تین سو چار روپے کا ہو گیا اس چار مارکٹ میں ایک سو سات پوائنٹس کمی ہنڈرڈ انڈیکس ارتالیس ہزار دو سو اٹھارہ پوائنٹس پر بند دریائے سطلوچ میں شدید و غیانی ہیٹ گنڈا سنگھ پر سطح بائیس فوٹ تک بلند انچے درجے کے سلاف کی صورتحال پانی کا بہاؤ انیس سو اٹھاسی کے بعد بلند ترین سطح ڈیڑھ لاکھ کیوسی کی حد بھی پار کر گیا سلابی ریلہ بند توڑ کر متعدد دہات میں داخل لوگروں میں محصور ایڈ سلمان کی پر بھی پانی کا لیول بڑھ گیا دو روز میں اٹھارہ ہزار کیوسیق کا اضافہ